اس وقت پاکستان کے کچھ سیاسی جماعتے سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست نہیں کر رہے ہیں جو بھی ہوا اسلامباد میں وہ سیاست کے دائرے میں نہیں آتا جو آپوزیشن جمہوری کے دار اپنائے گا سیاستی کے دار اپنائے گا وہ امید رکھ سکتا ہے کہ ان کا جواب بھی سیاست سے اور جمہوری انداز میں دیا جائے گا جس کا سب سے پہلا ذمہ داری ہے وہ اپنا ہی وفاق پہ حملہ آور تھا وہ آج بھی اپنا سباہ اسیملی میں کھرا ہو کے وفاق پہ گولیاں چلانے کے دھمکی دیتا ہے بلاول بھٹو زرداری کی تحریک انصاف پر کڑی تنقید کہا کچھ سیاسی جماعتیں سیاست کے دائرے میں رہ کر سیاست نہیں کر رہی اسلام آباد میں جو کچھ ہوا وہ سیاست کے دائرے میں نہیں آتا نو مئی کو جو کچھ ہوا وہ سیاست نہیں تھی ایک وزیرعالہ امن پر توجہ دینے کے بجائے گولیاں چلانے کی دھمکیاں دیتا ہے گولیاں چلانے کی دھمکیاں دینا کس قسم کی سیاست ہے خیبر پختونخواہ میں سو سے زائد لاشیں پڑی ہیں اور یہ اسلام آباد میں لاشوں کی تلاش میں ہیں پاکستان کی تاریخ میں اتنی غیر ذمہ دارانہ سیاست نہیں دیکھی یہ ہر دوسرے دن احتجاج کے نام پر انتشار پھیلاتے ہیں ان کا واحد ایجنڈا اپنے لیڈر کو جیل سے رہا کروانا ہے احتجاج سب کا حق ہے لیکن یہ حق حاصل نہیں کہ انتشار پھیلائیں چیئرمن پیپلس پارٹی بلاول بٹو زرداری کا پیپلس پارٹی کے یوم تاسیز پر کارکنوں سے خطاب کہا حکومت سیاسی طرز عمل نہ رکھنے والی سیاسی جماعت پر پابندی کا سوچ رہی ہے پیپلس پارٹی کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ سیاسی مسائل کا حل مذاکرات میں ہے ایک جماعت کہتی ہے سیاسی جماعتوں سے نہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے اوپوزیشن اگر یہی رویہ رکھے گی تو ان کا بھی نقصان ہے اور پاکستان کا بھی ہم اپنے سیاسی جھگڑوں میں الجے ہیں جس کا فائدہ دہشتگرد اٹھا رہے ہیں سیاسی استحقام سے ملک میں معاشی استحقام آئے گا دہشتگردی کا خاتمہ ہوگا دہشتگردی خیبر پختنکہ اور بلجستان میں دوبارہ سر اٹھا رہی ہے بلاول بھٹو حکومتی معاشی پالسیوں سے ناخوش کہا حکومت کی کچھ معاشی پالسیوں پر پیپلس پارٹی کو اعتراض ہے جب بھی موقع ملا ان اعتراضات پر بات کریں گے ہمیں معاشی طرف کی کے لیے ذرات اور آئی ٹی کے شعبے پر توجہ دینی ہوگی وی پی این کی پالسی کی وجہ سے پاکستان کے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے مطالبہ کرتے ہیں کہ وی پی این کی پالسی پر نظرے سانی کی جائے اب جو بھی ہوگا برابری کی بنیاد پر ہوگا چیمین پی سی بی کا دو ٹوک موقف کہا یہ نہیں ہو سکتا پاکستان بھارت جائے اور انڈیا نہ آئے اب بات صرف چیمپینس ٹروفی تک محدود نہیں جو فارمولا بنے گا وہ لانگ ٹرم اور مستقبل کے لیے مثال ہوگا پاکستان کی عزت ضروری ہے باقی ساری چیزیں بات میں آتی ہیں آئی سی سی چیمپینس ٹروفی کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں کوشش ہوگی جو پاکستان کے لیے بہتر ہے وہ حاصل کیا چاہے ہماری کوشش ہے کرکٹ کی جیت ہو پاکستان ہائیبریڈ مرڈر پر مشروط رضا مند ہو گیا بھارتی میڈیا کا دعویٰ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستان چیمپینس ٹروفی ہائیبریڈ مرڈر پر کروانے کے لیے مشروط طور پر مان گیا آئندہ بھارت میں آئی سی سی کے ایونٹس بھی ہائیبریڈ مرڈر پر ہوں گے پاکستان شرائط قبول نہ ہونے پر آئی سی سی کا ہائیبریڈ مرڈر قبول نہیں کرے گا بھارت سیمی فائنل یا فائنل میں پہنچا تو میچز یو اے ای میں ہوں گے آئی سی سی نے پی سی بی کو حتمی جواب جمع کروانے کے لیے وقت دے دیا سیکیورٹی اہلکاروں پر تشدد کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے پی ٹی آئی کے شر پسندوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے شر پسندوں کو کڑی سے کڑی سزا دلوائیں گے جو مثال بنے گی وزیراعالہ پنجاب مریم نواز کا دو تک موقف کہا شر پسند جماعت پی ٹی آئی نے ملک کی ترقی روکنے کے لیے انتشار کا راستہ اپنایا ریاستی اداروں املاک اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے قابل مضمت ہیں ہم زخمی سیکیورٹی اہلکاروں اور ان کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں وزیراعالہ پنجاب مریم نواز کی سی ایم ایچ راول پنڈی آمد اور تشدد احتجاج میں رینجرز اور پولس کے زخمی اہلکاروں کی آیادت کی وزیراعالہ مریم نواز ہر زخمی اہلکار کے پاس گئیں اور خیریت دریافت کی وزیراعالہ پنجاب نے زخمی سیکیورٹی اہلکاروں کی فرز شناسی کی تعریف بھی کی زخمی اہلکاروں نے احتجاج کے دوران تشدد کے بارے میں بتایا وزیراعالہ مریم نواز نے زخمی اہلکاروں کو تسلی دی اور حوصلہ بڑھایا پی ٹرائے نے وفاق پر تیسٹا حملہ کیا جسے ناکام بنایا گیا تحریک انصاف کے احتجاج میں سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے کسی شہری کے جانبھاک ہونے کی شہادت نہیں ملی آج تک کسی جناسے کی ویڈیو سامنے نہیں آئی اسلحہ اور سرکاری مشینی سے لیس ہو کر کے پی حکومت نے اسلامباد پر حملہ کیا مشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے کے پی کے میں طالبان سرحد پار سے حملہ آور ہو رہے ہیں یہ صورتحال ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہے یہ ملکی سلامتی کا مسئلہ ہے علی امین گنڈا پور سب سے پہلے اپنا گھر سنبھالے وزیر دفاع خاجہ عاصف کی پریس کانفرنس بولے عمر ایوب نے کہا میرے سینے میں فائر لگا عمر ایوب نے سینے میں بولی لکنے کے بعد پریس کانفرنس بھی کر ڈالی پاکستان میں دہری شہریت کی سخولت ختم ہونی چاہیے کے پی میں گورنر راج لگانے کی کوئی سوچ نہیں لاشوں پر سیاست افسوسناک ہے پی ٹی آئے والے لاشوں کی جالی تصاویر پوسٹ کر رہے ہیں غزہ اور فلسین کی تصاویر بی چاک سے میچ کی گئیں پی ٹی آئے اندرونی خلفشار کا شکار ہے بشرا بھی بھی خون خرابہ چاہتی تھی پی ٹی آئے والے جوتے اور کپڑے چھوڑ کر بھاگے کسی کو بھی انتشار اور تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی گرفتار افغان باشندگ کو سزائیں ہوں گی وزیر اطلاعات اتا تارڑ کی پریس کانفرنس کہا خبر پختنخہ کے عوام نے پی ٹی آئے کو مسترد کر دیا گرفتار ہونے والوں کو سزائیں ہوں گی کسی کو رہا نہیں کیا جائے گا پیپلز پارٹی کا سبتاوت ماہیوں میں تاسیز ملک بھر میں جلسوں کا انعقاد کراچی کے ریلوے گراؤن میں مرکزی جلسہ کارکنوں کی بڑی تعداد شریک چیمین پیپلز پارٹی بلاور بھٹو نے ویڈیو لنک کے ذریعے جلسے سے خیطاب کیا مراد علی شہ نے جام شروع کوٹری میں کارکنوں سے خیطاب کیا شرجیل میمن نے میر پل خاص کے جلسے میں کارکنوں کا لہو گرم آیا کوئیٹا میں یوم تاخصیص کی تقریب سے وزیر اعلیٰ بروچستان سرفراز بھکتی نے خیطاب کیا ملتان میں تقریب سے گورنر پنچوب سردار سلیم حیدر نے خیطاب کیا راول پرنی میں راجہ برویس اشرف اسلامباد میں شیری رحمان کراچی میں رزا ربانی اور میر کراچی نے خیطاب کیا کراچی میں تقریب کے دوران انچاندار آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا پی ٹی آئی کا احتجاج انتشار پر مبنی تھا شرپسند اناثر مسلح افراد کے ساتھ حملہ آور ہوئے احتجاج سب کا حق ہے لیکن ملک میں انتشار اور عدم استحقام پیدا کرنے کی کوشش کی اجازت نہیں دی جائے گی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے الیکشن کا فیصلہ چیلنج کرنا ہوتا ہے لیکن وہ چیلنج نہیں کیا گئے وزیرعالہ سن مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو کہا ہم اتحادی جماعت نہیں صرف حمایت کرتے ہیں ہم آزادی صحافت پر یقین رکھتے ہیں صحافیوں پر مقدمے کی مزمت کرتے ہیں ملک میں بیروزگاری اور بہنگائی سے عوام پریشان ہے سن رکومت جلد روزگار فراہم کرنے کے لیے نوکریاں دے رہی ہے آئی بی ٹیسٹ پاس کو نوکریاں دی جائیں گی ایک وزیرعالہ ریاست کے لیٹ کو چالنج کر رہا ہے پی ٹی آئی نے دی چوک تک جانے کی ضد کی ان کے کارکن مستللہ تھے علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی نے کہا بالی پی ٹی آئی کو لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے سوشل میڈیا پر جھوٹ کا پیلنگا بنایا گیا وزیرعالہ شرچی میں ملکی میڈیا ٹاک کہا پیپلز پارٹی نے پاکستان کو آئین دیا ایٹمی طاقت بنایا جمہوریت اور عوام کے لیے اپنا خون دیا پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں پتہ چل جائے گا کہ اس پارٹی نے کیا کیا بھٹو خاندہ نے عوام کو طاقت کا سرچشمہ سمجھا پیپلز پارٹی کا مقصد جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے کوئی بیدشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا وزیرعالہ علی امین گنڈاپور نے مشال یوسف زئی کو معاملے خصوصی کے عہدے سے ڈی نوٹیفائی کر دیا مشال یوسف زئی کو وزیرعالہ کے معاملے خصوصی کے عہدے سے ہٹانے کے لیے سمری چیف سیکرٹری کو ارسال نیجی ٹی وی کو دیے گا انٹرویو کی بنیاد پر مجھے ڈی نوٹیفائی کیا گیا مشال یوسف زئی کا رد عمل مشال یوسف زئی بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی ترجمان ہیں مشال یوسف زئی کو اسے پہلے بھی مشیر کے عہدے سے ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا باتیں چمک جو یہاں ضرور ہیں ڈسکرشنز کا حصہ ضرور ہے نہ مجھے گوہر نظر آج ہوتے میں نظر آ رہے نہ کوئی صوبے میں امرجنسی لکتی میں نظر آ رہی ہے پھر آ رہے اسلام آباد انہوں نے کہا ہی فائنل کال جاری ہے اور ہم آئیں گے اسلام آباد پہ دوبارہ ایک اور دھوا بولیں گے ہاتھی کے دان دکانے کو اور کھانے کو آپ بھی آئیں میں بھی آئیں آئیں پھر پھر فائنل راؤنڈ ہوگا پابندی کے اوپر تو میں نے ایک دفعہ بھی نگا آگے نہیں لگ سکتی میں نے کہا پابندی کی طرف ہی جاری ہے یہ بتائیں کہ بشرا بی بی کی گرفتاری ہوتی دیکھ رہے ہیں ہاں بیکل دیکھ رہوں گھڑا پور کی پینڈ ہو گئی ہے بی بی کی ہے گھڑا پور ٹیم نے کہا کہ ہم اس کو اریش کروا دے گی کے پی کے میں ایمرجنسی لگے گی نہ گورنر راج پیچھ آئے پر پابندی لگے گی سینیٹر فیصل وڑا کا دعویٰ پروگرام ٹونائٹ وچسا مراباس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا اب تحریک انصاف دوبارہ اسلام آئے تو ان کے لیے یہ فائنل کال ہوگی ہاتھی کے دانت کھانے کے اور بکھانے کے اور باری پیچھ آئے کی جماعت میں انہیں پاغل قرار دینے کی موہم شروع کر دی ہے بوشتہ بی بی گرفتار ہوں گی کے پی کے حکومت ہی گرفتار کروائے گی باری پیچھ آئے کی جان بچانی ہے تو بوشتہ بی بی سے جان چھڑانی ہوگی مزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری نے تحریک انصاف کا جھوٹا پروپیگنڈا ایکسپوز کر دیا عظمہ بخاری تمام فیک ویڈیوز اور پوسٹ منظر عام پر لے آئیں پروپیگنڈا سیل کی طرف سے مردہ قرار دی اس شخص کی ویڈیو بھی شیئر کر دی کہا ناکام بغاوت کے بعد فیک ویڈیوز اور تصاویر کا سہارا لے رہے ہیں ان سب کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے اس جھوٹ اور پروپیگنڈا کے لیے ان کو اس کی کھلی چھوٹی ملنی چاہیے فیک نیوز اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا کپی میں گورنر راج کا پتہ نہیں کپی میں گورنر راج کی آئین میں گنجائش ہے لیکن حالات سازکار نہیں جو کچھ اسلامباد میں ہوا اچھا نہیں ہوا بانی پی ٹائی کی رہائی کا فیصلہ عدالت کرے گی پاکستان کے فیصلے ٹرمپ نہیں کرے گا مولانا فضل رحمان کی میڈیا سے گفتگو خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا مسئلہ امن و امان ہے ڈی آئی خان کا علاقہ شر پسندوں کی لپیٹ میں ہے قرم کے معاملے پر سیاسی جماعتوں کا جرگہ لے کر جا رہے ہیں مختلف جماعتوں سے جرگے کے حوالے سے رابطہ کیا ہے امن کے حوالے سے سیاست نہیں ہونی چاہیے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو کہا دھاوہ بولنے اور جلاو گھیراو سے کوئی آزاد نہیں ہوتا کوئی لیڈر دھرنے اور احتجاج کے ذریعے آزاد نہیں ہوگا علی امین گنڈاپور کا دورہ کو ہارڈ کرم کے معاملے پر قائم گوینڈ جرگے میں شرک کر خطاب میں کہا جو بھی ہتھیار اٹھائے گا وہ دہشت گرد کہلائے گا دہشت گردوں کا انجام جہنم ہے جو بھی ام کو خراب کرے گا اس کے ساتھ دہشت گردوں والا صلوق کیا چاہے گا علاقے میں قائم تمام کے تمام مورچے بلا تفریق ختم کیے چاہیں فریقین کے درمیان نفرت کی فضاء کو ختم کرنے کے لیے مقامی امائدین اپنا کردار ادا کریں جو لوگ علاقے میں ام خراب کر رہے ہیں مقامی کمینٹی اس کی نشان دہی کریں فوج پولیس اور انتظامیہ ملکر علاقے میں پائیدار ام کے لیے مربوط کوشش کر رہے ہیں گرینڈ جرگا مکمل ام کے خیام تک علاقے میں رہے سوائی حکومت ہر ممکن سپورٹ پر آہم کرے گی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ سب سے پہلے دنیا نیوز پر دنیا نیوز کی کامیابی کے سولہ روشن سال مکمل ایک اور سنگے میل عبور ناظرین کو دنیا نیوز کی سولویں سالگرہ مبارک دنیا نیوز نے الیکٹرونک میڈیا میں اپنی صحافتی اور اخلاقی اقدار کے ساتھ ہمیشہ جدید اور اثر حاضر کی ٹیکنالوجی سے اپنے ناظرین کو پل پل باخبر رکھا بدلتے وقت اور بدلتی ٹیکنالوجی کے ساتھ دنیا نیوز بھی وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ رہا سٹینڈرڈ ڈیفنیشن سے ہائی ڈیفنیشن تک کا کامیاب سفر دنیا کی بہترین تصویر اپنے ناظرین تک پہنچانے کے لیے دنیا نیوز لایا اثر حاضر کی جدید ترین ٹیکنالوجی کیونکہ دنیا نیوز براڈکاسٹنگ میں اپنے ہم اثروں سے ہمیشہ ایک قدم آگے رہا دنیا نیوز نے سب تک سب سے پہلے خبر پہنچانے کا وعدہ مواملہ عام انتخابات کا ہو یا آئینی ترمیم کا اہمی تو نہیں رازداری اور سیکرسی اور ویکنڈ کے اوپر یہ کام تھا دنیا نیوز رکھے ناظرین کو سب سے پہلے با خبر کیونکہ دنیا تیز ہے بہترین متحرک انتھک اور تجربہ کار نیوز ٹیم مستند منفرد اور اچھوٹی خبروں پر عوام کا اعتماد مقامی اور بینل اقوامی میڈیا پر بھی دنیا نیوز کی کوریج کے چرچے ملک اور بیرون ملک خبر کی تزدیق کا موثر اور با اعتماد نظام کرنٹ افیرز کے بہترین پروگرامز تجزیے اور تبصر دنیا نیوز کی پہچان اثر حاضر کے کئی ممتاز اور نامور تجزیہ کار سکرین کی شان و شوکت بڑھاتے ہیں دین و دنیا ساتھ ساتھ جاوید احمد غامدی علم و حکمت کے موطی بکرتے ہیں انیق احمد بھی پیام اس صبح کے ساتھ لاتے ہیں اسلاحی پیغام مذاقرات سیزن ٹو کا بھی الگی انداز تیٹر کے نامور اداکاروں کا بھی ساتھ انفوٹینمنٹ کے مقبول ترین پروگرام حضب حال کا الگ ہی مقام ہر دل عزیز سحیل احمد عرف عزیزی ہر روپ میں پسند